ایمکیم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس کہا تنڈوالا ہیار میں ہماری ماں و بہنوں پر شیلنگ ہو رہی ہے ہمارے کارکنگ کے بہیمانہ قتل نے پیپلز پارٹی کا سکریونگ ملوث ہے کراچی میں پولس اور ڈاکو دونوں غیر مقامی ہیں حکومت اپنی مدت پوری کرے گی دو ہزار تئیس میں بھی سرپرائز دیں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا معیشت بحال ہو رہی ہے ورلڈ بینک نے بھی اعتراف کیا لوگ ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے شہباز شریف اور بلاول کو جنوبی پنجاب صوبے کے لیے تاب ان کے لیے خط لکھا فروغ حبیب کہتے ہیں رانہ شمیم کے حلف نامے کی تصدیق رانہ شمیم کے دفتر میں ہوئی شریف خاندان عدلیہ پر حملے میں بلاوث پایا گیا ہم پینما کے اس منطقی انجام تک لے کر جائیں گے شریف فیملی ثبوت عدالت ملائے نواز شریف نے جب بھی آنا ہوا تاریخ خود بتائیں گے شیدہ ٹلی کو اس بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے وزرعظم لاہور دھماکے کے وقت بھی گالم گلوچ بریگیڈ کو لے کر بیٹھے تھے گالم گلوچ بریگیڈ میں کرونا فنڈ سے ایک ارب روپیہ تقسیم کیا گیا نون لیگی رانمہ رانہ سناولہ کی تنقید کہا فروغ نصیم تاغوتی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں فروغ نصیم اور شہزاد اکبر ججز کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں اس لئے قانون میں ترامیم کی جا رہی ہے صدارتی نظام سے ملک میں کوئی بھلائی نہیں ہوئی کرونا کی بگڑتی صورتحال انسی او سی کا ملک میں زوابط پر پھر سے نفاس مکمل ویکسینیشن والے افراد کو ہی مساجد میں داخلے کی اجازت ہوگی چھے فٹ کا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا لازمی ہوگا بچوں اور بزرگوں کا نماز کی ادائیگی گھروں میں ہی ادا کرنے کی ہدایات نمازی جمعہ کے اجتماعات کو مقتصر کرنے کی ہدایات ملک میں چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا مصفت کیسز کی شرحہ گیارہ شارعہ ایک ستے پر پیسد ریکارڈ چوبیس کھنٹوں میں چھے ہزار پانسو چالیس افرادنے وائرس کی تصدیق بارہ امباد کراچی میں مصفت کیسز کی شرحہ پنتالیس فیصد سے زائد ہو گئے مجھے کہا گیا میں بہادر ہوں جج کو اللہ اور آئین کا ڈر ہونا چاہیے اللہ مجھے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق دے نظام عدل کی بہتری کے لیے لاہور ہائی کورٹ بار میں سیمینار جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا خطاب کہا کہ بلوچستان میں پہلی خاتون جج کو میں نے نامزد کیا تھا اس وقت جوڈیشل کمیشن کا میمبر نہیں تھا تو نہیں پتا کیوں بلوچستان ہائی کورٹ کی جج کو سپریم کورٹ نہیں لے جایا کیا گردالو جھکڑوں نے کراچی میں خونی روپ دھار لیا کل سے اب تک امباد کی تعداد چھے ہو گئی مختلف حادثات میں شے افراد زخمی بھی ہوئے کیٹی بندر میں تیز ہواوں سے کئی کشتیاں اُلٹ گئیں سولہ میں سے آٹھ ماہیگیروں کو بچا لیا گیا پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا ماہیگیروں کو بچانے کے لیے مشن ایس اے آر گوادر کے قریب سات ماہیگیروں کو ریسکیو کیا گیا مصطوم کے قریب منگچر میں برف باری کے بائیس سڑک پر پھرسلن ٹرافک حادثے میں پانچ افراد جوان بہق بلوچستان، قیبر پخصونخہ، مری گلیاز سواق میں برف باری پی ڈی ایم اے سڑکیں کلیئر کرنے میں مصروع سواق میں سیاہوں کی موجبستی اسلامباد، لاہور، پشاوہ سمیت مختلف شہروں میں بھی ریم جھم سے پنکی بڑھ گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے